ناظرین اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں حسن نسان صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا ہے نواشیو صاحب کو اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت کیری باتیں کی ہیں کہ کون کون وادم آپ کو بابننے جا رہا ہے دیکھ اس ویڈیو میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سارے دوست مجھے دس دس سیکنڈز دیں گے پھر میں بات کا جواب دوں گا دس دس ان سے لیں سر میں دے دوں گے میں ان سے لینے میں آپ کو لیں لمبی بات نہیں کرتا آجا سنو پہلے آجا سچار چلے ہو گئی بات اب آگے چلیں آپ نے کہا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ جس نے پنجاب پہ سب سے زیادہ حکومت کی اس نے سب سے زیادہ پنجاب کو کھایا پہلی بات دوسری جب میں نے صبح یہ خبر پڑھی یہ اخباروں میں تو مجھے یوں لگا خدا کی قسم میں عمر خیام کی ربائی پڑھ رہا ہوں ورڈز ورڈ کی کوئی نظم پڑھ رہا اب آپ سے سنا تو یوں لگا نیرہ نور مرہومہ کا کوئی خوبصورت گیت سن رہا عمران خان کا اس کیس سے بچنا نہ بچنا وہ سانوی بات ہے اس بات کا مزا لیں کہ جن پہ تکیہ تھا بلکہ گاؤ تکیہ تھا وہی پتہ ہوا آزم خان سے لے کے دوارہ اچھا آگے ایک شیر سنو دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی آپ نے ایک اشارہ بڑا خوبصورت دیا ہے جانگیر خان ترین سے لے کے عبدالعلم خان تک اور سربر چودری چودری سربر سے لے کے وہ جو تھے چن ندیم افضل چن ان کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے نتیجے میں اسے کہتے ہیں مقافات عمل انگریزی میں کہتے ہیں نیمیسز یہ بڑی خوبصورت بات ہے اب چلو جس کے لیے میں نے فالتو تھوڑا چند سیکنڈ مانگے میرے ایک دوست ہیں برگیڈیر اسلم گھمون وہ سیکٹر کمانڈر بھی رہے فرنٹیر میں بھی لاہور میں بھی ریٹارمنٹ کے بعد وہ ہو گئے ڈی جی انٹائی کرپشن یا ڈی جی ایف آئی اے وہ مجھے یاد نہیں عمران کے اقتدار سے پہلے برگیڈی صاحب نے کتاب لکھی اور میرے پاس تشریف لائے کہ حسن بھائی اس کا آپ دبچہ لکھ دو تو میں نے کہا اچھا مجھے پانچ سات دن دو میں اتنا ماہر نہیں ہوں اپنے بہت سے لوگوں لوگوں کی طرح بغیر پڑے میں نہیں لکھ سکتا تو مجھے ٹائم دیں ہو گیا دبچہ لکھ دیا پرل کانٹیننٹل میں اس کی لانچنگ ہوئی کتاب کی عمران لاس پیکر تھا آئی وز دا سیکنڈ لاس پیکر یہ ہے عمران کا علمیہ اس کی ٹریجڈی ایکلیز ہیل کہتے ہیں اسے انگریڈی میں وہ کیا میں نے تقریب کی جو کچھ پی ٹی آئی میں چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ عمران کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ مردم شناسیس کے نزدیک سے نہیں گزری دیکھو برگیڑیر صاحب زندہ ہیں اللہ ان کو صحیح زندگی دی اور پیش شمار لوگ تھے پی سی کا حال بھراوہ تھا خیر میں چونکہ سیکنڈ لاس پیکر تھا عمران آیا تو اس نے کہا کہ ایک بڑا سمارٹ جواب تھا اس کا جو میں آج جواب دے رہا ہوں چونکہ میں لاس پیکر نہیں تھا اس نے کہا کہ حسن نصار کہہ رہا ہے کہ مجھے مردم شناسی کہ مجھے نہیں ہے میری کمزوری ہے اور میں نہیں جانتا تو اس سے پوچھیں کہ اس کو کون لے کے آیا اب میں چونکہ لاس پیکر نہیں تھا ورنہ میں اسی وقت بتاتا جو بعد میں میں نے برگیڑیر صاحب کمن کو بتایا کہ ساتھ یہ بھی تو کہو کہ لے کے آئے مجھے اور میں چھوڑ گیا یہ بات آج مکمل ہوئی اس وقت کے بعد چھوڑنے کے بعد آپ میں سے باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا مجھے امتخار دوست ہیں میرے بات کریں ان کا نیسار کا مجھے پتا ہے کچھ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بڑھاتے ہیں کیونکہ مختلف پارٹیز سے ہماری جو وابستگی ہوتی ہے اور اس لحاظ سے لوگ کچھ پسند بھی کرتے ہیں کچھ ناپسند بھی کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار وہ کمنٹس کے ذریعے کرتے ہیں کچھ لوگ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن تنقید ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہیے بٹ ایک دائرہ کار ہوتا ہے پوزیٹیویٹی کا تمیز کا اس میں رہتے ہوئے ہی انسان کو کرنا چاہیے کیونکہ اینالیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا انیلسیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کو آپ پوزیٹیو لیا کریں نہ کہ ان کو نیگٹیو لیں اور اس کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں سو پلیز کمیٹ سیکشن میں کمیٹ لازمی کریں بٹ پوزیٹیویٹی کے دائرے میں رہتے ہوئے تو ناظر تینکیو فر ووچنگ آپ لوگ پسند کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو اور ہماری چینل کو اور آپ لوگوں کی رہنمائی سے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ جل آنیمال وقت میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ امران خان صاحب کی سپیچز کو بھی لائف سپیچز کو نشر کیا کریں گے امران ریاض خان صاحب بھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اب انٹرم سیٹپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا جو کہ ساگدار صاحب کا نام زیرگور آیا کچھ دن میڈیا میں گردش کرتا رہا لیکن اس کے بعد تردید آگئی اس کے بعد معاملات جو ہیں تھوڑے سے سارٹ آؤٹ نظر آئے پھر پیپلز پارٹی تو ناظرین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے دونوں کے جانب سے ہی پیپلز پارٹی نون لیگ کی جانب سے پانچ پانچ نام دیئے گئے ہیں انٹرم سیٹپ کے حوالے سے وزیراعظم کے حوالے سے اب ان کے اوپر اتفاق رائع پا قائم ہوگا ان میں سے کچھ نام شارٹسٹ ہوں گے اس کے بعد ہی تب ہی اتفاق رائع پایا جائے گا تب ہی ایک وزیراعظم کا نام سامنے آئے گا اور آنے مال وقت میں دیکھتے ہیں آپ یہ الیکشنز کی متعدد ساٹھ دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نائنٹی ڈیز تک لے کر جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی اور پیپلز پارٹی کا واضح موقف آ چکا ہے وہ نائنٹی ڈیز سے اب آپ چینے کو تیار نہیں ہیں اور انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ناظرین یہ صورتحال ہے موجودہ اور آپ کے سامنے تمام ہم نے انیلسیز رکھے ہیں اور اندہ بھی رکھتے رہیں گے ہماری اس چینل کو اپسند کرنے کا بہت شکریہ تبارہ کہوں گا بہت شکریہ آپ لوں گا اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹس ایکشن میں لازمی کیا کریں اور انشاءاللہ جلد عمران ریاض خانزہ بھی ہمارے درمیان ہوں گے ہماری یہی دعا ہے اور آپ لوگ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے بھی کہ عمران ریاض خانزہ سب کے دعا کیا خاص دعا کیا کیجئے